بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل ککنگ ویڈس میرا شراز آج کی مزیدار قسم کی ریسپی ہے پالک کے حوالے سے گرین پتوں کی ریسپی ہے یہ اس کے لیے میں نے لیے ایک کلو پالک اس کو اچھے طریقے سے میں نے کٹ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کٹ کرنے کے بعد ایک بول میں میں نے اس کو پانی میں ڈپ کر لیا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی ڈسٹ وغیرہ ہو تو وہ الگ ہو جائے اچھے طریقے سے اس کو ہم نے پانی سے واش کر لینا ہے اور یہ پروسیجر ہم نے ایک سے دو مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے تاکہ پالک کے اندر جو بھی ڈسٹ وغیرہ ہو وہ اچھے طریقے سے جبوں ہو جائے اور یہ حفظانے صحت کے اصولوں کے بھی این مطابق ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک بروقت مصرور ہوتی رہے پالک کے علاوہ میں نے اور بھی گرین لیوز کی ریسپیز اپنے چینل پر شیئر کیمی ہیں آپ میری چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے پالک کو واش کرنے کے بعد ایک بال میں میں نے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ گوائل لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے گرم کرنے کے بعد اس میں میں نے 50 گرام بارک چوب کیے ہوئے پیاز ایٹ کیے ہیں پیاز کو بہت زیادہ ہم نے گولڈن برون نہیں کرنا اور اس میں ٹو ٹیبل سپون جنجر گالک بارک چوب کیا ہوا ایٹ کرنا ہے میریم فلیم پر اس کو ہم نے کوک کرنا ہے بہت زیادہ گولڈن برون نہیں کرنا ٹو ٹیبل سپون اس میں میں نے کیچپ کا ایٹ کیا ہے آپ چاہیں تو یہ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے اچھے طریقے سے چمچ کو ہلاتے رہیں کیچپ میں نے اس کی ایٹ کیا ہے تاکہ ہمیں ٹیمارٹر تھوڑے کم کونٹیٹی میں ایٹ کرنے پڑے 50 گرامز میں نے بارک چوب کیے ہوئے ٹیمارٹر بھی اس میں ایٹ کیے ہیں ساتھ ساتھ چمچ کی مدد سے ان کو مکس کرتے رہیں گے اور میریم فلیم پر ہم نے ان سارے انگریڈینرز کو سٹیپ بائی سٹیپ کوک کرنا ہے اس کی بات یہ جو ہم نے پالک اچھے طریقے سے کٹ کے واش کر کے پہلے سے رکھی ہوئی ہے اس کو ہم ایٹ کریں گے اور چمچ کی مدد سے جو ہم نے مسالہ پہلے سے تیار کیا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ پالک مکس کریں گے اچھے طریقے سے اس میں ہم نے پانی ایٹ نہیں کرنا کیونکہ پالک کی اندر اپنا محسجر ہوتا ہے نمک اس میں حضب زورت ہاف ٹیبل سپون میں نے ایٹ کیا ہے اور تقریبا ہاف ٹیبل سپون اس میں سالن کا نورمل جو مکس مسالہ ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہی مہنے اس میں ڈالا ہے بہت زیادہ مسالہ جاد میں اس میں استعمال نہیں کر رہی تاکہ بچے بھی اس کو آسانی سے کھا سکیں اور یہ صحت کے لئے بھی بہت اچھی ہوتی ہے اسی لئے پالک کا آپ استعمال ضرور کیا کریں چمچ کی مدد سے سارے انگریڈینٹس کو ہم مکس بھی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ بہت ہی سمپل کوئک اور آسان ریسپی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے دو سے تین منٹ تک اس کو ہم نے کوک کرنا ہے تاکہ اس کا مویسچر اچھے طریقے سے الگ ہو جائے دو سے تین منٹ کے بعد یہ دیکھئے جی اچھے طریقے سے گل چکی ہے ہماری پالک اور اس میں کتنا زیادہ اپنا ہی مویسچر ہے ہم نے اس میں کوئی پانی ایڈ نہیں کیا یہ اپنے ہی پانی میں پک جاتی ہے اس کے لئے ہمیں پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی دوبارہ اس کو ڈھکے دو منٹ تک ہم نے کوک کرنا ہے دو منٹ گزر چکے ہیں یعنی کہ ٹوٹل ہم نے اس کو چار منٹ ہی کوک کیا ہے اور اس کا مویسچر تقریباً ریمو ہو چکا ہے تھوڑا سا ہم اس میں شوروہ رکھیں گے بہت زیادہ ڈرائے ہم نہیں کریں گے اس کا پانی اور یہ دیکھئے جی تقریباً اس کا پانی الگ ہو چکا ہے الگی سی شوروے والی پالک مزیدار لگتی ہے کھانے میں اور بچے بھی اس کو بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں چمچ کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور یہ مزیدار قسم کی ہماری پالک کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے رمضان میں بہت ہی مزیدار قسم کی لگتی ہے آپ اس کو سرف کریں روٹیا نان کے ساتھ ایک پیاری سی پلیٹ لینی ہے اور اس میں ہم نے یہ پالک جو بنا کے رکھی ہے اس کو ہم سرف کریں گے دو سے تین افراد اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ قانٹیٹی میں بنانی ہے تو پالک کی قانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اور انگریڈینٹس ڈبل کر سکتے ہیں گارنشنگ کے لئے کوئی بھی انگریڈینٹس استعمال کریں آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی کل ایک نیو ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ